اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی بلکم بیکٹو میرے چینل بلکم بیکٹو آنیدر بلوگ آنیدر بیوٹیفل دے کیسے ہیں آپ سب آئے ہوبکہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہاں پر جی موسم چیک کریں کتنا زبردست موسم ہے اور اسی بات کا ڈر تھا آج ہم نے جانا تھا شادی پر جانا ہے بلکہ تو مجھے لگا کہ باہر کچھ مطلب ہو رہا ہے ہلچل سی ہے کیونکہ لائٹ آ جا رہی تھی اور پھر دیکھا کہ ہلکی ہلکی بارش ہوئی بھی اور اتنا زبردست موسم ہے نا اتنا تھنڈا ویسے تو اچھا ہوا اتنی گرمی زیادہ جو پڑ رہی تھی نا اس کا تھوڑا فرق پڑ جائے گا بٹ یہ ہے کہ بس لائٹ کھڑی رہے کیونکہ ہم نے فنکشن پر جانا ہے اور کل میں نے ڈریس آئرن کرتے ہوئے بھی اپنے لاسٹ ویلوگ میں یہی کہا کہ لائٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ میں رات کو کر لوں تو شکر ہے میں نے کر لیا تھا تو یہاں پر میں پریشان ہو رہی تھی کیونکہ ہم بچوں والا روم یوز کرتے ہیں اس میں ایسی ہے تو ببر جو ڈریسنگ ٹیبل ہے نا وہ میرے روم میں ہے تو ہم لوگوں نے یہ کسٹمائز کرائے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے نیچے ویلز لگے ہوئے ہیں اور اس کو آرام سے ہم موف کر سکتے ہیں اس لئے ڈریسنگ ٹیبل کو میں یہاں پر لے آئی تاکہ میں آرام سے تیار ہو سکوں گرمیوں میں تیار ہونا نا ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور مجھے تیاری کے لئے کم سے کم دو گھنٹے ورنہ ڈھائی گھنٹے تو لازمی چاہیے تو ایسا ہے کہ بس میں اپنا میک اپ جلدی سے نکال رہی ہوں اور میرے ہزبنڈ ابھی آفس ہے انہوں نے مجھے پانچ بجے کا ٹائم دی اور اب تین بج رہے ہیں تو یہ ہے کہ میں جلدی بس تیار ہو جاؤں گی بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کو تیار کرنا اٹھا کر چیزیں دینا لینا تو وہ ذرا ٹائم لگ جاتا ہے بچے ہیں نہیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ولیمے والے دن آئیں گے تو یہاں پر جی یہ دیکھیں میرے پاس بہت بہت اچھا میک اپ ہے کبھی میں آپ کو اپنا وینٹی ٹور کراؤں گی تو اس میں آپ دیکھنا کہ میرے پاس بہت زبردست سی ایک ہی ٹائم میں نے ایک ہی دفعہ چیز لی تھی کہتے ہیں نا ایک ہی دفعہ لے لو تو بھار بھار سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہیں میرے پاس سب کلچر کی نیستیشیا کی سب کلچر ہے جیکلن ہیلز پیلٹ ہے نیکڈ کی میرے پاس تھری پیلٹس کا سیٹ تھا جس میں سموکی آئیز براؤن پنک اور گریش کلرز تھے اور اس کے بعد ہائی لائٹر تو میں کہتی ہوں ہدا بیوٹی جیسا ہے ہی نہیں کوئی تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور ضرور ریویوز بھی دوں گی اور بتاؤں گی اگر جو ایک دفعہ لے اچھا کر کے لے تو آپ جو ہے نا مجھے دعائیں دیں گے تو یہاں پر جی میں نے مورفک کے منگائے تھے برشز برش سیٹ ان کو بھی کافی عرصہ ہو گیا بھر میرے پاس ایک برش سیٹ تھا جس کو میں نورمل یوز کرتی تھی آج نہیں کل اس کو نکالوں گی نیکس شادی پر نکالوں گی بس آج میں نے کہا آج اس کے ساتھ میک اپ کرتے ہیں اور آپ یقین کریں زمین آسمان کا جیسے فرق ہوتا ہے نا برش سے برش کا تو ویسے ہی فرق تھا آپ یقین کریں اتنی جلدی اور اتنا بلینڈ ہوا ہوا کہ مجھے ٹائم ہی نہیں لگا بلینڈ کرنے میں اصل میک اپ ہوتا ہے کہ آپ کا بلینڈ ہوا ہوا ہو مکسنگ ہوئی بھی ہو آپ کے میک اپ میں آپ کی آئی کلرز ایک دوسرے سے سیپریٹ نہ ہوں تو وہ میک اپ سب سے اچھا ہوتا ہے تو خیر یہ بھی بہت پگمنٹڈ ہے جو جیکلین ہیلز کی ہے کرنا میں نے ایک ہی سے تھا بٹ میں پیلٹس ساری نکال کے کرتی ہوں تھوڑے تھوڑے کلرز جو ہے ہر کسی میں سے لیتی ہوں تو خیر جی یہاں پر ہم نکل آئے اور ایسا ہی ہوا لائٹ تھی نہیں میرے بال بھی سٹریٹ نہیں ہو سکے تو بس میں جلدی میں افرا تفری میں جی ون بنایا اور ہم نکل گئے سفر ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا کیونکہ موسم اچھا تھا تو ہم ٹائملی پہنچ گئے اتنے ٹائملی پہنچے کہ ہم سب سے پہلے یا پھر دولن کے گھر والے میرے ماموں کی بیٹی کی شادی تھی مطلب میرے ماموں کی یہ گاڑی کھڑی تھی یا پھر دوسرے ہم تھے تو یہاں پر اتنا زبردست یہ باربیکیو ٹو نائٹ ہے آن روڈ ہے باہولپور کے راستے میں آپ لوگ ضرور ضرور جائیے گا یہاں پر بچوں کے لیے بوٹنگ ہے اور جمپنگ بیلڈز اور بہت سارے کریٹیویٹی تھی تو میں نے اپنے ہزبنڈ سے کہا ہم ایسا کرتے ہیں یہاں پر کبھی کوئی نہیں آیا تو ہم پہلے بوٹنگ شوٹنگ کر کے نہ انجوئی کر لیتے ہیں گھوم پھر لیتے ہیں اس کے بعد ہم فنکشن بھی انجوئی کر لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور ویسے بھی گرمیوں میں آپ جتنی بھی باہر اچھا موسم ہونا آپ کا میک اپ خراب ہی ہو جاتا ہے تو ایسا تھا کہ بہت بہت اچھی ڈیکوریشن تھی اندر ہال وغیرہ سب کچھ بہت فرنیچر ڈیکوریشن اچھا آج کل جو مارکی والے ہیں یہ اتنی اگر آپ پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کا واقعی دل خوش ہو جاتا ہے اتنی اچھی ڈیکوریشن وغیرہ کرتے ہیں یہ بہت اچھا ارینجمنٹ ہوتا ہے خیر کھانا بھی بہت زبردست تھا اور بہت انجوائے کیا بس مل لیتا ہے انسان سب سے یہی چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ موقع ہوتے ہیں جن پر انسان مل لیتا ہے ادر وائز تو اب نہ کوئی کسی کے گھر جاتا ہے نہ کوئی آتا ہے تو بس افرات افریقہ یہ ٹائم چل رہا ہے تو ہماری برائیڈ بہت پیاری لگ رہی تھی آپ یقین کریں بہت کم برائیڈز ہوتی ہیں جن کے اوپر روپ آتا ہے تو ہماری برائیڈ پر تو کمال کا روپ آیا ہوا تھا ماشاءاللہ سے تو بس جی برائیڈ بھی آ چکی تھی اور ہمارا اچھا بہت اچھا فنکشن رہا بس رات کو کافی لیٹ ہم لوگ آئے تھے شادی سے واپس ملتان بچے نہیں آئے تھے آج بھی تو آج دیکھیں صبح اٹھ کر کتنا زبردست پھر سے موسم ہے اتنے گہرے بادل ہیں تو میں اوپر گئی تو میں نے کہا آج بھی میں سب سے پہلے اپنا ڈریس آئرن کر لیتی ہوں کیونکہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس موسم کا صرف لائٹ کا بہت پرابلم ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ لائٹ چلی جائے تو میں پہلے نہ اپنا ڈریس فائنل کر لوں تو یہ ہے جی میرا آج کا ڈریس آپ کو پتا ہے کہ ولیمے کے کلرز اتنے سمود سمود سے ہوتے ہیں مہندی جو ہوتی ہے نا مہندی پر انسان بہت جگمک بہت فاسٹ کلرز پہنتا ہے اور جو ہے ہیوی ہیوی پہنتا ہے اور جو شادی ہوتی ہے وہ شادی کی حساب سے ڈاک ڈاک کلرز پہنتے ہیں ہم بر جو ولیمہ ہوتا ہے نا تو ولیمے پر تو ہر کوئی اتنا ڈیسنٹ اور صورت ہو جاتا ہے کلرز کی حساب سے میک اپ کے حساب سے ہیئر سٹائلز کے حساب سے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ مہندی اور شادی والے لوگ ہیں تو خیر جی مجھے یہ اچھا لگا میں نے کہا چلے میں ایزی ایزی بھی ہے کیونکہ سفر کر کے جانا ہے اس دن ہم نے بھول پر جانا تھا پھر برات میلسی گئی تھی آج ہم نے میلسی جانا ہے تو جی یہ دیکھیں میرا ڈریس ہے اور یہ میرے ہزبن کا ڈریس ہے ان کا بھی ساتھ کے ساتھ میں نے آئرن کر دیا تھا تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ڈیزائننگ والا ہے اچھا مجھے اچھے لگتے ہیں جنرز کی ڈیزائننگ والے اس طرح ہلکے 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 پھول کے سے میں بچوں کی بھی رکھواتی ہوں بین پر کوئی ڈیزائن رکھوا لیا یہ جو پٹی ہوتی ہے تھوڑا سا ڈیزائن تھوڑا سا کسی جو ہے وہ کاج کا ڈیزائن مطلب کلر چینج کلا لیا تو بہت اچھے لگتے ہیں ہلکے 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 پھول کے سے تو خیر جی یہاں پر ہم نے کر لیا اور اب ہم ان کو لے کر نیچے چلتے ہیں اور پھر سے ٹائم ہو گیا ہے ہماری تیاری کا آج بھی مجھے ٹائم ملا ہے دو گھنٹے کا بس جی میں ریڈی ہو گئی تھی اور اب ہم چل دئیے تھے تو یہ جی میلسی شہر میں اتنا خوبصورت یہ میریج ہال تھا تو میں وہی کہہ رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی اگر ڈیویلپمنٹ میں آئے تو اچھی خاصی ڈیویلپمنٹ ہے نہ کرنے پہ آئے تو بڑے شہروں میں بھی کوئی نہیں ہے تو یہ بہت زبردست تھا اور میں حیران ہو گئی اچھا ایک اور آپ کو باتا ہوں یہاں پر میری کزنز نے میک اپ کرائے ہوا تھا اتنا زبردست تو میں نے پوچھا کہ میں بھی ملتان سے اکرا کر رہے ہوں کیونکہ ملتان اور بھاولپور کے درمیان میں ہے ایمیل سی شہر پتہ ہوگا آپ لوگوں کو تو میں نے کہا میں نے ان سے پوچھا تو ان نے کہا نہیں یہاں پر کاشیز کی ایک ورکر ہے جو کہ بہت زبردست میک اپ کرتی ہے اور واقعی اس کا ایلو نورا اور ڈیپلیکس اس طرح سے میک اپ لگ رہا تھا کیونکہ بہت جیسے ہائی فائی جگہ سے کرایا ہو تو خیر اس طرح اچھی بات ہے چھوٹے چھوٹے شہروں کو بھی ڈیویلپ کرنا چاہیے فیسلیٹیز دینی چاہیے تو یہاں پر دیکھیں آپ ہال کتنا زبردست ہے یہاں پر بھی اتنی کوئی زبردست یہ سیٹنگ تھی نا اور بہت بہت اچھا تھا اور آج بھی ہم سب سے پہلے پہنچے تھے الحمدللہ تو یہ جی ہم سب سے پہلے پہنچے اس لئے مجھے تھوڑا سا کلپ بنانے کا ٹائم مل گیا جب ظاہر ہے سب ہوتے ہیں تو پھر بندہ اس طرح سے ایزیلی نہیں بنا سکتا تو یہاں پر جی بس آنٹیب میری آگئی تھی ایک ان کے ساتھ گپ شپ کی امی وغیرہ یہ سب کیونکہ سب نے بھولپور سے آنا تھا اور ہم نے ملتان سے آنا تھا تو ہم لوگ جو ہے جیت کہے تھے ان سے تو خیر جی اب مہمان آنا شروع ہو رہے ہیں یہ بھی ہمارا بہت اچھا فنکشن رہا الحمدللہ بہت انجوائے کیا بس یہ ہے کہ کزنز کے ساتھ گپ شپ اور انجوائیمنٹ اور یہی کچھ ہوتا ہے پیکچرز وغیرہ یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی ڈیکریشن دکھا رہی ہوں بہت ہی زبردست تھی تو یہاں آج بھی جو ہماری برائیڈ ہے نا میں کہتی ہوں کم مال کی برائیڈ آج بھی لگ رہی تھی تو خیر یہ بھی فنکشن بہت اچھا رہا بس یہ ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ بھاول پڑ چلے گئے بچوں کا کیونکہ سمان وغیرہ لینا تھا اور بچوں کو بھی لینا تھا تو آج ہم جا رہے ہیں واپس بس صبح اٹھے دوپہر ہوئی شام نکلتے نکلتے شام ہو گئی تو بس جی اب ہم جا رہے ہیں واپس بہت اچھا سفر رہا بر تھکاور بہت زیادہ ہو گئی بس آگے بھی گھر ہے جا کر ریسٹ شیرسٹ کرتے ہیں اور یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ آئے ہوپ کہ آپ نے انجوئے کیا ہوگا اور یہاں پر دیکھیں مغرب بھی ہو گئی ہے اور چاند اتنا پرومیننٹ ہو رہا تھا تو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی تھی چاند جو کہ مجھے تو بہت اچھے طریقے سے نظر آ رہا تھا بہت یہ روڈ اتنا یہاں سے دنیا یہاں سے بستی ملوک سے ملتان تک کا روڈ اتنا خراب ہے نا کہ اتنا جمپنگ والا روڈ ہے کہ میرا کیمرہ ایک جگہ ٹکی نہیں رہا تھا تو خیر جی یہ میرے خیال سے تیسری کا یا چوتھی کا چاند ہے زلحج کی تو یہاں پر دیکھیں کتنا کلئر ہے تو آئے ہوپ کہ آپ سب نے انجوئے کیا ہوگا اب ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں نئی باتوں نئے کاموں کے ساتھ اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں نئی باتوں نئے کاموں کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ